تو دوستو آدھی ریو پورس کی بات کریں گے اور مووی جو لوگ بھی بی آر چوپرا کی رمائن کو دماغ میں رکھ کے چل رہے ہیں یا پھر جو رمائن اوریز میں لے اس کو دماغ میں رکھ کے چل رہے ہیں ان کے لیے تو مووی یہ بلکل بھی نہیں ہے جو پیورٹی آپ امید کرتے ہو وہ یہ مووی بلکل بھی نہیں ہے تو اس کے بعد اب آگے کا ریویو آپ سنو یہ والی مووی کیسے ہے پیورٹی والے تو بلکل نہ دیکھنے جائیں سب سے پہلے میوزیک کی بات کرتے ہیں تو میوزیک ان کا جو ٹائٹل سونگ ہے جیسے ہی مووی شروع ہوتی ہے تو بیسے ہی ان کا ٹائٹل سونگ آتا ہے رام سیا رام وہ سونگ بہت اچھا بنا ہے اور اس کو سننے میں بھی اچھا لگتا ہے باقی جو بھی سونگیں وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ تھیٹر سے باہر نکلتے ہو تو آپ کو یاد رہے کہ ہاں یہ والا سونگ اچھا ہے باقی کوئی کیچی سونگ نہیں ہے یا بہت اچھا سونگ نہیں ہے موسیق آپ اسے ایک گانے کو چھوڑ کے ایوریز کہہ سکتے ہو وی ایف ایک جو ہے وہ بہت ہی بیکار ہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ پارٹون دیکھ رہے ہو تو وی ایف ایکس کا جو یہ ہے وی ایف ایکس انہوں نے کچھ امپرووب نہیں کیا مجھے لگتا ہے جو لاس ٹائم ہنگامہ ہو تو اس کے بعد صرف یلو کلر وغیرہ ہے اس کے بعد اسٹوری تو دیکھو رامائن کی اسٹوری سب کو بتا ہے تو اسٹوری تو ڈیفنیٹلی اچھی ہوتی ہے تو اس میں کیا ہے کہ سکرین پلے والی بات ہے تو اس میں مووی میں جو ہے کچھ اچھی باتیں ہیں کچھ بری باتیں ہیں تو بری باتیں میں ایک جو دو تین میں نے ایک میزک کا بھی بتا دیا وی ایف ایکس بہت دیکھا رہے ہیں اور ایکٹنگ وائز ہے بہت زیادہ کوئی خاص مووی میں ایکٹنگ نہیں کی گئی ہے اور آپ مووی سے کنیک نہیں ہو پاتے ہو آپ کا کوئی ایموشنل بارڈ نہیں بنتا ہے مووی سے آپ کو لگتا ہے ٹھیک ہے آپ نے مووی دیکھ لی لیکن آپ کا ایموشنل بارڈ نہیں آپ کو وہ ایموشنس نہیں آتے جو کہ آپ باقی سارے رامائن وغیرہ دیکھنے پی آتے ہیں اب مووی کے کچھ اچھی چیزوں کی بات کریں تو مووی کے کچھ اچھی چیزوں میں ہی ہے کہ کچھ ایسے سینس بن پڑے ہیں جو آپ کو پردے پر دیکھنے میں بہت اچھے لگتے ہیں اور یہ ایف ایکس خراب تو ہیں لیکن اگر ہم باقی نورمل ہنڈی مووی سے دیکھیں تو تھوڑے بہت ٹھیک بھی ہیں کچھ جگہ پہ اچھے بن پڑے ہیں اور جو وار کا سینہ ہے اس مووی پہ بھی ہالیووڈ کا ایف ایکٹ ہے تو وار کا سینہ اس میں کئی کئی آپ کو لگ رہا ہے کہ جیسے آپ ایبنجر کے سین کی کاپی کی گئی ہے اور وار کا سین جو ہے لاسٹ میں وہ کافی لمبا بھی ہے پربھاس جو ہے مجھے لگتا ہے کہ رام کے روپ میں تھوڑا اور بہتر ہو سکتے تھے اور پربھاس نے اس میں بھی ڈبل رول پلے کیا ہے کیرتی سنن کا بہت زیادہ کچھ رول لیے ہیں کیرتی سنن ایک جگہ ٹھومکے سوری کا گانا کرتے ہیں دوسری جگہ یہ رول کرتے ہیں تو وہ پبلک کو شاید جچے نہیں لکشمن کا جو رول ہے وہ بھی بہتر کر سکتے تھے تو ایکٹنگ وائز کچھ ایسا خاص نہیں ہے مووی انیشل دو تین دن تو ہائپ کے قارن تو مجھے لگتا ہے کہ شاید گراؤڈ ہو لیکن اصلی حقیقت جو ہے وہ یہ ہے دو تین دن بعد بتا چلے گی کہ مووی کیسی چل رہی ہے بیک گراؤنڈ زاؤنڈ بھی ٹھیک چھاک ہے بیزیم اچھا بنایا ہے اگر آپ اس کو ایک مووی کے طور پر اگر صرف دیکھنا چاہے یا کہ انٹرنٹینمنٹ کے طور پر اگر آپ کو دیکھنا چاہے تو پھر بھی آپ پہ ایک بار جو ہے جا کے دیکھ سکتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ان کو یہ ساری سٹوری کو رمائن سے لنک نہیں کرنا تھا اور کوئی ایسی بہت ہٹ کے یا بہت اچھی مووی نہیں بنائی ہے لیکن بہت خراب مووی بھی نہیں بنائی ہے تو اگر آپ پیوریٹی کو ہٹا دے تو ایک بار دیکھی جا سکتی ہے اور نہیں تو پھر جو ہے مطلب آپ ویٹ کریں کہ اوٹیٹی پہ آئے گی اوٹیٹی پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ تھییٹر میں نہ بھی دیکھیں گے تو آپ کو ایسا نہیں لگے گا کہ آپ نے کچھ مس کیا ہے اوٹیٹی کا بھی ویٹ کر سکتے ہیں میری ریٹنگ تو ہے 2.5 آؤٹ او 5 تینکیو لائک شیئر سبکرائب موسیقی موسیقی موسیقی